کہیں پر بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے امرنات یاترہ پر بھی اثر پڑتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے بڑی خبر ہم آپ کو امرنات یاترہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں جہاں پر موسم کے مزاج کا اثر جو ہے وہ سیدھے سیدھے آپ امرنات یاترہ پر دیکھ رہا ہے اور امرنات یاترہ آرزی طور پر موتل کر دی گئی ہے بالتل ٹریک سے یاترہ کو فیلال روک دیا گیا ہے موصلہ دار بارشیں بالتل ٹریک سے ہو رہی ہے ادھر بانیہال رامبن سیکٹر میں بھی زبردست بارشوں کی اطلاع اس وقت موصل ہو رہی ہے جہاں رامبن بانیہال میں بارشیں ہو رہی ہیں لیکن شرین اگر جمہور قومی شہرہ کے حوالے سے بھی خبر ہے کہ ابھی چل رہی ہے لیکن یاترہ سے ابھی جو ہمارے پاس اطلاع آ رہی ہے وہ امرنات یاترہ کے حوالے سے ہے کہ بالتل ٹریک سے جو یاترہ جاتی ہے یعنی بالتل سے جو قومیتر گفاکی اور یاتری جاتے تھے بارشوں کی وجہ سے فیلال یاترہ کو یہاں پر روک لیا گیا ہے گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبردست تغیانی دو بار وہاں ندی نالو میں آئی جس کی وجہ سے یاترہ کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا لیکن فیلال ایک اور بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ یاترہ کو بالتل کے راستے سے روک دیا گیا ہے ادھر ہمارے نمائن دے کے مطابق جو تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے وہ بانیحال سیکٹر سے بھی آ رہی ہے رام بن بانیحال سیکٹر میں بھی زبردست بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کے باوجودی ٹرائفک سرین اگر جمعہ قومی شہرہ پر جاری ہے تصویریں آپ بالتل کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر بارشوں کے بعد یاترہ کو روک دیا گیا ہے سیدھے سلیم وانی کے پاس چلیں گے سلیم اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تفصیلات ہیں کیا یاترہ ابھی روک دی گئی ہے اور کھلنے کا کوئی اثار ہے کیونکہ موسم کے مزاج کی جو بات ہے وہ یہی ہے محکم موسیوات نے صاحب پر دیا تھا کہ آج اور کل بارشوں کا سلسلہ رہ سکتا ہے تو کیا کچھ تازہ خبر آپ کے پاس جو موسم نے پیشلی دس بارہ دن سے ساتھ نہیں دیا ہے امرنات یاترہ جو چل رہی ہے کل دو دن کے بعد کل یاترہ کو ریزن کیا تھا لیکن کل پورے دن کو یاترہ چل رہی تھی اور آج صبح پوری رات کو بارش ہو رہی تھی پوری سبلیجن گنگن میں اور بالتل کا تو الگی موسم رہتا ہے ہر پل ہر سمسنے میں چینج ہوتا ہے اسی حوالے سے آج صبح پرشاہ سن نے یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ وہاں پہ کنٹینیوزلی جو بارش ہو رہی ہے جو بالتل ٹریک ہے دمیل سے گفا تک وہاں پہ اس سلپی ٹریک ہوا ہے اور پوری طرح سے آپ پرشاہ سن نے یہ فیصلہ لیا ہے آج کسی بھی یاتری کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے اور پوری ترگفا کی طرف آج کسی کو یاتری کو اوپر جانے نہیں دیں گے لیکن جو ڈاؤن کانوے ہیں جو کل یاترہ کر کے لوگ آئے ہیں بالتل پہنچے ہیں شام کو گیو سے نیچے ان کو آج صبح صبح جو سیکیورٹی ہوتی ہے پوری سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ڈاؤن کیا گیا ہے سپری نگر کی طرف اور وہ اپنے گروہ کی طرف نکالے کے دیے گئے لیکن جو اوپر کی طرف جو یاترہ ہے اس کو سسپنٹ کیا گیا ہے جو بالتل پیس کیمپیں جو یاتریز ہیں ان کو کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے اور جب تک موستم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یاترہ آج دن کے لیے یا تھوڑے ٹائم کے لیے ابھی تک سسپنٹی ہے یہ بتائیے کہ یہ صرف بالتل والے ٹریک سے یاترہ کو روک دیا گیا یا پہلگام والے راستے سے بھی یاترہ کو روکا گیا ہے جی بلکل جب بارش گر رہی ہے وہاں پہ کفاہ میں تو کیونکہ جو پہشترنی اور بالتل کا ٹریک جو پہشترنی میں ملتا ہے وہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے یا تو نونون سے اگر کسی کو یاد کرنی ہوگا لیکن جو ابھی ہمارے سوسوں کے مطابق ابھی پوری طرح سے ٹریک کو بند کیا گیا ہے یا نونون سے ہوگا یا پہشترنی سے جو آگے کسی کو بھی اجازت نہیں ملی ہے کیونکہ کنٹینئوسلی بارش ہو رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک بارش ہو رہی ہے اس لئے پرشاسن نے اب فیصلہ دیا ہے کہ ابھی یاترہ کو روک دیا گیا ہے بہت شکریہ جی سلیم مارزہ جوہین کرنے کے لئے موسم کی وجہ سے فلال یاترہ کو روک دیا گیا ہے اور پچھلے دو دن سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یاترہ کے رجحان میں کھوڑی سی کمی ضرور ہے کیونکہ کل بھی کوئی پانچ سو ستانوے کے اس پاس یاترہوں کو دو قافلوں میں روانہ کر دیا گیا ہے آج بھی تقریباً تین چار سو کے قریب یاترہوں کو روانہ کرنے کی بات سامنے آ رہی ہے یہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو گفا ہے ہم نے گزشتے دنوں آپ کو بتایا تھا پویتر شیون لنگم کا آکار جو وہاں پر بنتا ہے برف کا وہ اس بار بہت جلدی پگل چکا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو وہاں پر پہنچے انہیں وہ دکھا نہیں مایوسی تھی اس وجہ سے شاید بیفر کر دیا گیا اور پھر موسمی حالات بھی جس طریقے کے بنے دو بار وہاں پر تو وہ بھی ایک بڑی وجہ بن سکتے ہیں فیلال دو لاکھ سے زیادہ یاتروں نے یاترہ کر لی ہے آج فیلال عارضی طور پر اس کو روک دیا گیا ہے جو اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہے